انفرمیشن ٹکنالوجی کی دنیا کا سب سے بڑا ملہ سپین میں شہر بارسلونا میں سج گیا دنیا بھر سے ٹکنالوجی سے وابستہ کمپنیز اور سرکاری وفور شرکت کر رہے ہیں پاکستان کی نمائندگی انفرمیشن ٹکنالوجی کے وسیر سید امین الحق اپنے وفت کے ہمراہ کر رہے ہیں مزید بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز تارک بھٹی جی تارک آگاہ کیجئے گا پاکستان سے پاکستان کے انفرمیشن ٹکنالوجی کے منیسٹر سید امین الحق صاحب خصوصی طور پر اس میلے میں شرکت کے لیے تشریف لات چکے ہیں اور آپ یہاں سے کیا سیکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان بھی انفرمیشن ٹکنالوجی میں کچھ آگے بڑھے گا ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ آرٹی ایکسپورٹ کو بڑھائے جائے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ہمارا ٹارگیٹ ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یورپ میں بھی ہم کنٹیبورٹ کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک نئی فیلد یعنی میڈلیسٹ کو بھی تلاش کیا انشاءاللہ میڈلیسٹ میں بھی آئیٹ ایکسپورٹ کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے سیر لاسلیم جب آپ تشریف لائے تو دورہ حکومت پاکستان طریقے انصاف کی آپ کے کلیشن گورنمنٹ تھی اس وقت پہ آپ نے کہا تھا کہ آئیٹ میں ہم بہت آگے جا رہے ہیں اس کی نسبت یہ دس گیارہ مینے کی قومت میں آئیٹ کہاں کھڑی ہے پاکستان ہاں دیکھیں ہماری ترخی کی رابطہ جاری وہ ساری ہے میں ایک مثال بلکہ دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان میں موبائل فون مینفیکچر ہم نے شروع کرا دیئے پاکستان میں نوکچہ سامسنگ بننا شروع ہو چکا ہے ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے بائیس گوڑ عوام کے ہاتھوں میں سمارٹ فون ہو تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی ای بینکنگ ای ایڈیوکیشن ای اگریکلچر کر سکے جی جیسے آپ نے مزید صاحب کو سنیا ہے کہ آن قریب کہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ بہت جلد پاکستان میں بھی یہ ورلڈ موبائل جیسا ملہ جو ہے وہ پاکستان میں سجد ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ دیکھ کر دیکھیں